اب ایک سوال لوگ اٹھاتے ہیں پھر اوپر ممبر پہ کھڑ رہے کر خدبہ اردو میں دینا کہاں ثابت ہے ہاں یہ بات تو صحیح ہے ممبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی دوسری دوان میں خدبہ نہیں دیا لیکن اگر ہم خدبہ کی وجہ اس کے مقصد کو کوشش کرے سمجھنے کی تو ہمیں سمجھ میں آ جائیں گا کہ یہ خدبہ بھی دوسرے زبان میں ہو سکتا ہے اس لیے کہ خدبہ کا مقصد واضح اور نصیحت ہے لوگوں کو سمجھانا ہے میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس خدبہ پڑے جاتے ہیں اور خدبہ کا یاد رکھی ہے کہ ایک مقصد جو اس کے روح ہوئی یاد رکھی آج وہ روح ہم کھو بیٹھے ہیں اور وہ ہے لوگوں کو واضح اور نصیحت کرنا حالات سے آگا کرنا آگے کیا کرنا اس کی پلاننگ کرنا لوگوں کی گمراہیوں سے آگا کرنا آج ہمارے خدبے جو کچھ ہوتے ہیں اس میں کوئی آگا ہی نہیں محول سے اگر کوئی آگا ہی کر آج ایسا چل رہا تھا یہ سیاسی ملہ دکھ رہا ہے کوئی اگر محول سے آگا ہی کر دے تو یہ سیاسی ملہ دکھ رہا ہے اگر کوئی حالات سے آگا کر دے کیا چل رہے تو یہ کہتے ہیں یہ سماجی ملہ دکھ رہا ہے وہ سماج کی باتہ کر رہا ہے بڑی فکر اپنے گھر کی نہیں کر رہا بڑا ہم کو بتا رہی ہے خطیبہ تم وہ بولو اور جو روایتی خدبے چل رہے ہیں اللہ رحم کرے بتا نہیں اٹھرا سو کب کے لکھے ہوئے ستاون کے خدبے چل رہے ہیں عربی میں چل رہے ہیں کہ یہ مہینہ آیا تو اس کی فضیلت ہے اگر وہ خدبے بھی پڑے جا رہے ہیں لیکن ہوتا ہی ہے کہ ایک مسلمان اگر وہ عربی خدبے پر ڈیپنٹ رہ جائے اور اردو میں نہ دے تو مسلمان داخل ہو رہا ہے پورے احترام کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اور کورا داخل ہو رہا ہے اور کورا نکل کے آ رہا ہے باہر کیا سمجھا اس نے اس خدبے سے رسول اللہ آغائی کرتے تھے حالات بتاتے تھے کیا چل رہا ہے اس کو ٹوکتے تھے کہ میں نے یہ دیکھا فلاں فلاں لوگ ایسا کر رہے ہیں کیا بات ہے لوگ یہ گمراہی میں جا رہے ہیں آپ دشمن سے آغا کرتے تھے لوگ پلان کر رہے ہیں مسلمانوں تیار ہو اس چیز کے لیے آج ہون پس کہاں ایسے خدبے دی جا رہے ہیں آپ حج میں خدبہ دیتے تو اگلے سال کی پلاننگ سا اس کے اندر بتاتے کیا کرنا اور امت پہ کیا گزرائے ایک سال آج وہ کہاں روح باخی رہی ان خدبوں کی چھین لی گئی وہ روح آج خدبوں سے کہ کوئی آغائی کرے محول کی بات کرے دنیا میں مسلمانوں کے کیا حالاتے تو کہتے ہیں یہ تو کٹ ملہ دکھ رہا یہ تو یہ ملہ دکھ رہا ابھی قوم ملہ دکھ رہا سیاسی ملہ دکھ رہا یہ ملہ دکھ رہا وہ دکھ رہا اس کو نکال دیا جا رہا ہے اور اگر جو خالی وہ روایتی انداز سے بس معاملہ چل رہا ہے آنکھ بند کر کے کچھ تو بھی چل رہا ہے رسول اللہ کی کیا حدیث ہے آپ جب خدبہ دی جمعہ کا آنکھیں لال ہوتی کیا آپ کی ہمارا کھڑے ہوتا چالو ہے اور ایک بار پانچ منٹ میں وہاں آنکھ کھلتا ہو پھر جو بند ہوتی تو پھر پانچ منٹ میں آنکھ کھلتی اس کی رسول اللہ آنکھیں لال ہوتی حدیث میں آ رہا ہے آپ ایسا خدبہ دیتے کہ لوگ جو ایسا لگتا ہے ایسا کوئی ایک فوج کا جنرل جو ان کو بھار رہا ہے کہ دشمن کھڑا ہے لڑنا ہے اور ہمارا خدبہ دیکھ کے تو کوئی سورہ اور کوئی حسرہ کچھ خطیب ایسا خدبہ دیتے کہ لوگ خائق ہے مارا کیا سرے لوٹ رہا ہے چلو وہاں جمعہ سنیے کیوں بہت موزا تھی کچھ خطیب ایسا خدبہ دی رہے کہ لوگ کرے بہت سکون سے نینہ آ جاتی وہاں جانے کے بار اس لیے جو چالو ہوتا جب یہ رک گئی تو سمجھ جانے رہے خدبہ ختم ہو گیا اب اٹنا ہے آپ جوش دلاتے آپ لوگوں کو جذبہ دلاتے آپ حالات سے آگا کرتے تو آج خدبوں کی روح بھی چلے گی حالات سے آگا کرنا اور اگر کوئی جوش میں اڑ گیا تو بلتے کیوں بیوی نے وہ ڈاٹی کیا خطیب صاحب جھگڑا ہو گیا کہ نہیں بہت جوش میں دکھ رہا ہے آج جھگڑا ہو گیا کسی سے لٹ پیشہ زیادہ ہو گیا تمہارا حالات یہ ہے حالات یہ ہے آج تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی آخر میں جمہ کی رکاتے کے چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے